ویلکم ٹو آور چینل دوستو ڈراما سیریل میری کی آنے والی پیسوڈ میں آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ فہمی کو اپنی غلطی کا احساس ہوئی جاتا ہے وہ اینی کے پاس آتی اور اینی سے کہتی ہے کہ اینی بیٹی میں نے ہمیشہ تمہیں اپنا دشمنی سمجھا تم سے ہمیشہ نفرہ دی کی لیکن مجھے اس بات کا احساس اب ہوا ہے تم نے میری بیٹی کی زندگی بچا لی ہے مجھے تو اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا کہ آگے وہ جاکس عمر میں کتنا بڑا ہے میری بیٹی کی تو زندگی عذاب بن جاتی یہ تو تمہارا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ تم نے میری بیٹی کو بچا لی ہے ڈوبنے سے میں یہ احسان کبھی بھی نہیں بھولوں گی یہ بہت سن کر اینی کہتی ہے کہ پھو پھو آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو میں نے اپنی زندگی میں بہت ہی زیادی تکلیفیں دیکھی ہیں اور جس عمر میں میری شادی ہوئی تھی یہ بات سن کر آپ فہمی کہتی ہے کہ لیکن اب تو تمہاری بیٹی ہو چکی اور تم فاخر کے ساتھ کچھ بھی بہت ہو یہ بات سن کر اینی کہتی ہے کہ ہاں میری بیٹی ہو چکی ہے لیکن فاخر کرویا ابھی بھی میرے ساتھ اس طرح نہیں ہے جس طرح ایک شور کا اپنی بیوی کے ساتھ ہوتا ہے وہ آج بھی مجھ سے روٹھا روٹھا ہی رہتا ہے اور آپ تو جانتی ہیں کہ ان حالات میں ہماری شادی ہوئی تھی اور میں نہیں چاہتی کہ ایمن یا میری چھوٹی بہن پر اس طرح کا ظلم ہو اگلی سین میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اب یہاں پر رہیلہ کے پاس جب فہمی آتی ہے تو رہیلہ سے کہتی ہے کہ اپنے ان رشتداروں سے کہہ دینا میں نے بہت ہی سوئی سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے اور مجھے پتہ چل چکا ہے کہ وہ بھی تمہارے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور تم سب کٹھے مل کر ہی اس گھر کو لوٹنا چاہتے ہو پہلے تم نے جہاں جہاں ڈاکے ڈلوائے ہیں وہ بھی مجھے پتہ چلے کی چکا ہے اب بہت ہی جل تمہاری حقیقت حبیب کے سامنے آنا باگی ہے پھر حبیب خود ہی تمہیں اس گھر سے دھکے دے کر نکالیں گے یہ بس انکر اب یہاں پر رہیلہ بہتی سے تک گبر آ جاتی ہے وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی یہ حقیقت اس سب کے سامنے آ سکتی ہے اسے تو ڈاری نہیں تھا لیکن اب وہ ڈرنے لگی ہے کہ اگر پتہ چل گیا کہ شہد کے گھر جو ڈاکہ پڑا تھا اس کے پیچھے بھی اسی رہیلہ کا ہاتھ ہے تو اسے تو اس گھر سے جانا ہی پڑے گا اور حبیب اس کے ساتھ وہ حجر کرے گا کہ وہ ساری زندگی جاد رکھے گی اب یہاں پر وہ فہمی سے کہتی ہے کہ تم خامہ خامی مجھ پر الزام مت لگاؤ اور میں نے تو تمہارے بھلے کے لیے سوچا تھا بہتی اچھا رشتہ تھا تو میں نے سوچا کہ ایمن بھی بہتی اچھی لڑکی ہے اس کی اچھی جگہ پر شادی ہو جاتی تو کتنا بہتر ہوتا لیکن آپ لوگوں کو تو شاید بہتر جگہ پر شادی کرانا منظور ہی نہیں ہے جس طرح اینی کی شادی ہوئی ہے اسی طرح اپنی بیٹی کی بھی شادی کرا دینا پھر شاید تمہیں یہ بات صحیح لگے گی یہ بات سن کر فہمی کہتی ہے کہ اپنی بقواز بند کرو اور میری نظروں سے دور رہو اور اندہ ہماری بچیوں کے بارے میں تم نہیں سوچو گی یہ بات آپ دیکھیں گے کہ ایشہ بھی اب ہوتی زیادہ غصے میں ہوتی اور رہیلہ کو وہی یہ باتیں کہتی ہے جو فہمی نے اس سے کہی ہے کہ ہماری بچیوں سے دور رہو تو تمہاری لیے بہتر ہے ورنہ تمہارے ساتھ وہ اچھا رہو گا کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گی رہیلہ کہتی ہے کہ آپ لوگوں کی میں ان چیپ دھمکیوں سے ڈرنے والی نہیں ہوں میرے ساتھ حبیب کھڑا ہے اور حبیب کہتی ہوئے مجھے کسی بات کبھی ڈر نہیں ہے ایشہ کہتی ہے کہ بہت ہی جلد یہ تمہارا جو سہار ہے نا حبیب یہ خود ہی تم اس گھر سے دھکے دے کا نکالے گا جب تمہاری ساری حقیقت اس کے سامنے آئے گی ابھی تو تم نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی ہے لیکن بہت ہی جلد تمہارے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا دوستو یہ سارا کچھ آپ آنے والی اپسوڈ میں دیکھیں گے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولنا